السلام علیکم عویس بھائی میرا سوال یہ ہے کہ آٹھ اپریل کو سورج گرن ہو رہی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ عورت کو نہ چھری استعمال کرنی چاہیے نہ کنچی استعمال کرنی چاہیے تو شرع کیا حکوم ہے اس کے بارے میں واقعی یہ چیز تھی عورت پابن ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں رہنمائی کریں شکریہ اچھا جی اس بات کی تصدیق بھی ہو جائے گی یہاں پر تصیبی ہو جائے گی سننے میں تو یہ آیا ہے کہ آٹھ اپریل کو بڑا کوئی لمبا چوڑا سورج گرن ہوگا جس میں دن کی روشنی ہی غائب ہو جائے گی کافی دیر تک یہ رہے گا شاید پورا دن اس طرح کا سلسلہ رہے اس پر ابھی تک میں تحقیق نہیں کر سکا اس حوالے سے مگر ہاں سوال آیا ہے تو ہم اس کا جواب لے لوں ڈاکس اپ سب سے پہلے یہ جو خواتین پریگنٹ ہوتی ہیں سورج گرن کا ان پر کیا اثر پڑتا اور غزائیات میں ان کو کیا دیکھنا چاہیے شریعت طور پر تو خیر یہ ممانیت نہیں ہے اسے تو میں توہم پرستی ہی کہوں گا البتہ اگر کوئی ڈاکٹری طور پر کوئی آنکھ پر اس کا کوئی اثر پڑتا ہے کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ ڈاکٹر حضرات بترائیں گے شریعت نے ایسا منانی کیا البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ آپ صحابہ کو بھی جمع کرتے آپ امامت فرماتے اور نماز پڑھتے جسے ہم کصوف کی نماز کہتے ہیں اور لمبی لمبی پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے جب فارغ ہوتے کسی کو بھیجتے دیکھو باہر گرن ہے یا قتم ہو گئی وہ آکے بتاتے یا رسول اللہ بھی ہے آپ پھر نماز شروع کر دیتے تو یہ تو ہے کہ اللہ تعالی کی بندگی کرو چونکہ یہ چیزیں ساری اللہ کے قبضے میں اور کوئی جو لوگ سورج کو پوجا کرتے ہیں تو ان کو بھی اللہ دکھا دیتا ہے دیکھو تم اس کو رب سمجھتے ہو رب نے اس کو بھی بے نور کر دیا تو رب تو کوئی اور ہے یہ نہیں ہے جس کو تم سمجھتے ہیں یہ آیت اللہ ہے بلکل یہ نشان آیتان من آیت اللہ یہ دونوں سورج بھی اور چاند بھی اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں جی بے شک صحیح فرمایا اللہ صاحب آپ بھی اس پر رائے دیتے ہیں کہ سورج گرن کا خواتین کی پیگنسی پر حمل پر کوئی اثر پڑتا ہے دیکھیں میں اس بات پر ارز کروں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اثرات مسلم ہیں ریزیس ہیں ریزیس کے اثرات ہوتے ہیں اسی طرح پتھروں کے اثرات ہوتے ہیں اثرات ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے نا کسی انسان کا نہیں ہے اللہ نے یہ اثر دیا ہے نا اسی ایک پہاڑ کے اندر آپ دیکھیں نا کتنے قسم کا پتھر نکلتا ہے پہاڑ ہے پتھر ہے سونا بھی پتھر ہے چاندی پتھر ہے فیروزہ پتھر ہے عقیق پتھر ہے لیکن اللہ نے اس ایک پہاڑی کے اندر دیکھا دیا اس میں نمک بھی ہے اس میں کوئیلہ پہاڑ کے اندر ہے سب پہاڑ میں نا تو ان کے اثرات الگ الگ ہیں نا ہر چیز کے کوئیلی کی قیمت الگ ہے سونی کی قیمت الگ ہے چاندی کی قیمت الگ ہے عقیق کی قیمت علاق ہے زمرت کی پکرہ اثرات ہیں اس کا عقیدے یا مذہب سے تعلق نہیں لیکن ان کے اثرات ہیں جب ہم پہنتے ہیں کوئی چیزیاں رکھتے تو اس کے اثرات ہیں اسی طرح یہ چاند گرنے اور سورج گرنے اس کے اثرات ہیں سائنسی اثرات بھی ان کے ریزیز ہیں اس لیے بنا کیا جاتا ہے خواتین کو کہ سالم میں اگر جائیں تو بچے پر وہ اگر ریزیز ضرور نہیں کہ سب پہ اثر کریں لیکن کسی پہ بھی جیسے مچھر سب کو کاتے گا ملیریا سب کو نہیں ہوتا اس لیے کراہت یا اس کا حکم دیا جاتا ہے کہ ضرور نہیں کہ سب کو ہو جائے لیکن ہو سکتا ہے اگر کسی کو اثر ہو گیا تو اس کا بچہ کیا ہوتا ہے وہ پھر وہ ابنورمل پیدا ہو سب کے نہیں میں بات کرتا ہے پوری دنیا میں عورتیں پھرتی ہیں حملہ عورتیں لیکن ایسا ممکن ہے تو اس لیے احتیاط کرائی گئی یہ خواتین کو احتیاط کرائی گئی یہ کہ بھئی ان احلات میں ان صورتیات میں بھار نہ نکلیں ورنہ یہ اثرات آ جائیں جو پتھروں کے اثرات ہوتے ہیں اسلام اس کا قائل نہیں ہے ویسے طبی طور پر اگر آپ کو کوئی فیدہ نظر آ رہا ہے یا کسی ڈاکٹر نے اس کی کوئی چیز بتا دی وہ ایک الگ چیز ہے اسلام نے پتھروں کی کوئی خاصیت نہیں بتا حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر اسفت سے بڑی خاصیت اور قسمیں ہوگی سیدنا فاروق آدم حضر اسفت کو بوسہ دینے کے لئے جھکنے لگے پھر سیدھا کھڑے ہو گئے اور سیدھا کھڑے ہو کے پھر فرمایا کہہ حضر اسفت میری نظر میں تو لا تذرر ولا تنفع نہ تو تو نقصان دے سکتا ہے کسی کو نہ تو نفع دے سکتا ہے میری نظر میں تو ایک پتھر ہے اگر میں نے رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں تجھے کبھی نہ چومتا گویا میرا چومنا تیری کسی خاصیت کی وجہ سے نہیں ہے نبی مکرم کے بوسے کی پیروی کی وجہ سے میں آپ کو چوم رہا ہوں ایک تو چیز یہ ہے اور دوسری بات جو انہوں نے سوال کیا کہ تراوی میں لوگ اس کے لئے تو سامے کا ویسے احتمام کرنا چاہیے کہ پیچھے حافظ ہو حافظ ہی ہو اور وہی سنے یہ نہیں کہ قرآن لے کے کھڑے یا موبائل لے کے کھڑا ہو باقی ویسے اگر حافظ کا انظام نہیں یا حافظ ہے اور وہ کچھا ہے وہ بتانے میں بھی تھوڑا غلطی کرتا ہے تو وہ اگر نسکہ اٹھا کے سن رہا ہے تو نفلی نماز کے اندر فرض نماز میں نہیں نفلی نماز کے اندر وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن ساری سب موبائل نکال کی کھڑی ہو جائے ایسا نہیں مناسب بھی نہیں لگا اسلام کی بات نہیں کہتا بات اسلام ہی نہیں کہ اسلام میں ہے یا نہیں جو چیزیں خلق کی گئی ہیں میں ان کے اثرات کی بات کر رہا ہوں جیسے دن اور رات بھی ہے چاند ستارے کسی کا آپ گرے لیکن اثرات تو ہیں نا ان کے روشنیوں کے دیکھیں قاری صاحب نے اپنے ہاتھ پہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے نا میں نے بیوٹی کے لیے اس کا اثر یہ ہے بیوٹی کے لیے یہ اثر ہے نا یہ بیوٹی کے لیے چاہرے کے اچھے میری ارث تو سن لیں میں جو ارث کر رہا ہوں کون سے اثرات کی بات کروں بیوٹی کے لیے پہنے نہیں اس کا مطلب کوئی نہ کوئی حکمت ہے ضرور نا پتھروں کی کچھ نہ کچھ نہیں میرا ارث کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں یاد ہے کہ وہ حاجر اصفد بھی ہے نا تو اس میں بھی اثر ہے اگر اس میں اثر نہ ہوتا نا تو اللہ کا رسول کبھی اسے بوسے نہ دیتا معصومین اس کو بوسے نہ دیتے جناب ابراہیم علیہ السلام سے وہ رکھایا نہ جاتا وہاں پہ اس جگہ یہ جناب آدم سے رکھایا نہ جاتا اثر ہر چیز کا ہے ہر شیک اثر ہے اگر اثر نہ ہوتا تو یہ صفحہ مروہ کی دوسرے پہاڑوں کی نسبت عظمت نہ ہوتی چلی تو ہے نا جناب حاجر سلام اللہ علیہ قدم سب پہاڑے کی جیسے نا صفحہ مروہ کی عظمت کیوں ہے ان کو شائر اللہ کیوں قرار نہیں ہے ساری جانور ایک جیسے ہیں سب جانور ایک جیسے کہاں ہو گئے نہیں ہوئے نا اس کو شائر اللہ کے کیا حکم ہے شائر اللہ میں قربانی کا جانور اور شائر اللہ کا حکم کہے اللہ کی نشانیوں کا عظمت میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ کی نشانیاں ہیں اسی لئے پیغمبر خطی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوشت مبارک میں بھی انگوٹھی رہتی تھی اور عیمہ تحرین کے ہاتھوں میں بھی عقیق کی انگوٹھی رہتی اس کا عبادت سے تعلق نہیں ہے سمجھئے نہ یہ شرک ہے اور نہ یہ کرنا کوئی واجب ہے کچھ ایسا نہیں ہے لیکن میں نے ارس کیا ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سی چیزیں شرک بیدات رسومات اور خرافات ہیں وہاں یہ بھی ایک بیدت ہے کہ لوگ پھتر اس نیت سے پہنتے کہ بیماری نہیں آئے گی میرا کام جلدی ہو جائے گا تو اس پرسپیکٹیف سے اگر ہم کہیں تو بالکل اس پھتر میں کوئی اثر نہیں ہے جہاں تک علامہ صاحب نے بات کی حجرِ اسود میں صفہ مروہ میں دن اور رات میں تو اس کا جواب انہوں نے خود دیا قرآن میں ہے ذالک ومی یعظم شائر اللہ تو حجرِ اسود جنت سے آیا ہے اور صفہ اور مروہ پہ امہ حجرہ کے قدم لگے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکوم دیا تھا تو وہ اس قرآنی آیات کی بلیشہ میں اثر آیا بزاد ان چیزوں کے اندر کوئی اثر نہیں ہے اور ان موقعوں پر ہم قرآن اور حدیث کو تو دلیل بناتے ہیں لیکن عام طور پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس پھتر میں یہ اثر ہے اس میں یہ اثر ہے اللہ چاہے تو چھوٹے سے پھتر کے اندر اثر ڈال دے اور اللہ نہ چاہے تو کسی چیز کے اندر اثر نہ ہو تو ایک بات تو یہ کہ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے معاصلے میں لوگ اس نیت سے پہنتے کہ یہ بیماری سے بچاتا ہے اس سے خوشی آئے گی اس سے میں مسئیبتوں سے محفوظ رہوں گا اس سے یہ یہ ہوگا اس سے پھتر ہی نہیں کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی چیز ہو وہ کوئی بھی چیز ہو پر سینگ لگاتے پرانے گوڑے کی وہ نہ لگا رہتے ہیں اچھا دوسرا سوال یہ کہ دیکھیں خواتین کے لیے پردے کا حکم ہے ٹھیک ہے قرآن نے کہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کوئی اعتراض نہیں ہے قرن فی بیوتکن یدنین آلیہن نمین جلابی بہن تو عورت تو گھر سے نکلے ہی نہیں اگر وہ ضرورت کے لیے نکلتی ہیں تو پردہ کریں غیر محرم کے ساتھ اس کا بیٹھنا چہرہ دکھانا حدیث پاک میں تو لانت آئیے ایسی عورتوں پر کاسیات و ناریات جو کپڑے پینے ہوئے ہیں پھر بھی برہنہ ہوگی جو خود مورتوں مردوں کی طرح مائل ہوگی مردوں کو اپنی طرح مائل کرے گی جو دیکھے گی اور اپنے آپ کو دکھائے گی تو اسی لیے عورتوں کو بلکل نہیں آنا چاہیے وجہ فرما